ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک بہن ہے یا بھائی ہے پتہ نہیں انہوں نے نام نہیں لکھا لیکن سوال یہ کیا ہے کیا شوہر بیوی کو کالج میں پڑھا سکتے ہیں اگر مراد اس کی یہ ہے کہ شوہر ٹیچر ہو اور بیوی اسٹوڈینٹ ہو اور کالج میں یعنی شوہر پڑھاتی ہو اور بیوی پڑھنے آتی ہو تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ شوہر پڑھائے اور بیوی ایزا اسٹوڈینٹ پڑھیں تو اس کا جواب ہے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج سکتا ہے کہ وہ پڑھے تو اس کے لیے میری ایک یا دو کلپس دو نہیں تو کنفرم ایک تو موجود ہے اور وہ آپ کو میرے دوسرے چینل پر مل جائے گی اس چینل پر بھی ہے وہ آپ کو فرائیڈے کمینڈ بوکس میں دوننا پڑے گا وہ ایک سوال کے جواب میں دیا تھا کہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو یا خواتین کو یا بہنوں کو اس طرح کا کچھ لکھا ہوگا کالج میں پڑھنا چاہیے یا نہیں کیا لکھا ہوگا کن لڑکیوں کو کالج پڑھنا چاہیے یا نہیں تو اس میں ڈیٹیل میں میں نے بیان کیا ہے تو وہاں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے یعنی اس میں مل جائے گا آپ کو وہاں میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ لڑکییں ایسی ہوتی ہیں جن کو کالج میں پڑھنا چاہیے کچھ لڑکییں ایسی ہوتی ہیں جن کو کالج میں نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ کی کیا کنڈیشن ہے وہ سلیوں میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ کی کنڈیشن ان لڑکیوں میں آتی ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تو آپ پڑھیں یعنی شوہر اگر پڑھانا چاہے تو پڑھائے لیکن اگر شوہر دیکھے کہ میری بیوی کی جو کنڈیشن ہے وہ ان لڑکیوں میں آتی جن کو نہیں پڑھنا چاہیے تو نہ پڑھائے ٹھیک ہے نا تو وہاں دیکھ لیں اس کے بعد ایک بہن ہے ان کا سوالیں کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دودھ میں مکھی گر گئی ہے تو کیا کریں اس پر بھی میرا یہی جواب ہے سوری مدو مکھی لکھائیں میں نے مدو مکھی پڑھا شاید پتہ نہیں کیا پڑھا برحال مدو مکھی لکھائیں تو مکھی کا جواب تو پہلے دے دیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اس کے لیے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے ایک میں بیماری ہے تو اس کو تو ڈبا کے نکال دینا چاہیے نہیں مکھی جب گری ہے تو اس کو تھوڑا اور ڈبو دیں اندر اور اس کو نکال دیں کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری دوسری میں شفا ہے اب مسئل آیا مدو مکھی کا تو اس پر میرا سیم بحی ریپلائی ہے جو چیوٹی کو لے کریں کہ مدو مکھی کے گرنے سے دودھ ناپاک تو نہیں ہوگا اس کو نکالیں آپ پھینک دیں اب وہ دودھ پینے لائک ہے یا نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب پشورہ لیں اس کے بعد ایک بہن ہے شبینہ انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک ہمارے یا ایک عورت ہماری یہاں بہت ساری عورتیں بھی آتی رہتی ہیں تو وہاں پر مجلس ہوتی ہے کل ایک لڑکی نے کہا کہ جب مجلس میں بیٹھ کے دعا مانگو تو دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھانا بلکہ ایسے ہی دعا مانگا کرو مجلس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا غلط ہے یہ ان بہن کی غلط بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو غلط فہمی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجلس میں بیٹھ کر دعا مانگنا غلط ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے اس کی وجہ بتائیں آپ کہاں پڑھا ہے کس کی حدیث میں ہے یا کیا وجہ ہے کس وجہ سے آپ نے کہا کہ مجلس میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا غلط ہے تو کوئی ریزن تو ملے ہمیں تو ایسا نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے اور یہ غلط ہے ان کا خیال ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے مجلس میں بھی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ مرہوم کے لیے جنت کی دعا نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کی مردی ہے وہ جسے چاہے جنت دے ہم کون ہیں ان کے لیے جنت مانگنے والے ہمیں تو بس یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے کمال ہے تو پھر جو جنت کے لیے جو دعائیں احادیث میں سکھائی گئی ہیں یا قرآن پاک میں موجود ہیں اپنے مرہومین کے لیے دعاوں کا جو ذکر ملتا ہے احادیث میں تو وہ پھر کس لیے ہیں کیا کیا جائے پھر اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں اسی طرح ایک دعا ہے علیہ السلام کے نام پر جو سورت ہے سورہ نوح انتیسوں پارے میں اس میں آخر میں دعا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مغفرت فرما دے تو یہ جو دعائیں ہیں کہ ہم ان کے لیے جنت یعنی جنت کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے سوال سمجھ نہیں آرہے وہ تو ٹھیک ہے اللہ کی مردی اللہ دے گا مانگنا تو ہمارا کام ہے مانگیں گے تو ہم ورنہ پھر ہم کچھ بھی نہ مانگیں اگر جنت کی بات تو پھر ہم کچھ بھی نہ مانگیں پھر ہم مانگے ہی اللہ کی جو مردی ہے وہ دے گا یا ہمارے مانگنے سے دے گا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم مانگے تو وہ مجبور ہو جائے گا ماذا اللہ دینے پر کہ اب تو دینا ہی کیوں کہ اس نے مانگ لیا تو ایسا تو نہیں ہے دے گا وہ اپنی مردی صحیح ہمیں تو ہمارا کام ہے مانگنا تو ہمیں مانگنا چاہیے یہ غلط بات ہے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا ہے اس کے بعد ایک بھائی ہے یا بہن ہے پتہ نہیں ماہیما اچھا بہن ہے ماہیما خان انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ عائن پر لڑکوں کے نام بتائیں چلیئے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو یہ کلپ مل جائے گا اس میں عائن پر لڑکوں کے نام لڑکوں کے نام آپ کو بتا دی جائیں گے اس کے بعد سوال ہے ایک بھائی کا جن کا نام ہے محمد زاکر یا ہاں شاید ای نام ہے انہوں نے سوال کیا ہے السلام والک مفتی صاحب والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلیوری کے بعد نہا سکتی ہیں عورت بچے کو نہلا سکتی ہیں گندگی ہٹ جائے ڈیلیوری کی اس وجہ سے پاکی تو سمجھ آگئی آپ نے بتایا ہے ابھی تو پاکی کا مسئلہ تو انہوں نے دیکھ لیا آئی کہ کتنے دن میں پاکی ہوتی ہے ڈیلیوری کے بعد ہاں بلکل آپ اس طرح کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہانے کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے بعد ایک بھائی ہے سناؤلہ انساری سوال کرنے ہیں مفتی صاحب کیا دوہزار چوبیس میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے پلیز اس پہ ویڈیو بنا دیں پلیز ویڈیو دیکھیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ بنائیں گے لیکن دوہزار چوبیس میں امام مہدی کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک بہن ہے شادیہ لکھا ہے شادیہ نہیں ہوتا نام سادیہ ہوتا ہے اے شڑا دیں سادیہ پر بھی کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میرے بعد میرے بیڈ کے گدے پر تھوڑی سی منی لگ گئی ہے میں نے تین بار گیلے کپلے سے ساف کر دیا ہے گدہ پاک ہو گیا گیلہ ہاتھ گدے پر لگانے سے ناپاک ہو جائے گا یا کیا پلیز جواب دیں اگر آپ کا گدہ ایسا ہے کہ پانی کو ابزورب کرتا ہے یقینا زیادہ تر ایسی ہوتے ہیں تو پھر وہ صرف پہنچ دینے سے پاک نہیں ہوگا اس کو باقاعدہ تین مرتبہ دھونا پڑے گا لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ پانی کو ابزورب نہیں کرتا ہے بہت سارے یعنی کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ پہنچنے سے پاک ہو جائے گا اور اگر ایسا ہے کہ وہ جو پہلے والی کنڈیشن ہے یعنی وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو بھر اس کو تین بار دھونا ضروری ہے اب جیسے آپ نے پڑھا ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے تین بار دھونا اور اس کو اچھے سے نشوڑنا یہ ضروری ہے اب مسئلہ یہاں یہ ہو گیا کہ آپ اسے نشوڑتو سکتے نہیں اتنا موٹا گدہ ہوتا ہے چار انچی پانچ انچی اور بھی زیادہ ہوگا جو بھی آپ کے پاس تو اسے نشوڑا تو جا نہیں سکتا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاک حصہ ہے اس کو آپ ایک سائیڈ کر لیں جو ناپاک حصہ ہے مثلا یہاں سے ناپاک ہے یہاں سے تو آپ یہاں سے پانی دالنا اس پر تھوڑا پیچھے سے شروع کریں اور اس کو اچھے سے رگڑتے جائیں ٹھیک ہے نا اچھے سے رگڑیں اور ایک مرتبہ اس کو خوب اچھے سے رگڑ لیں آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اس کو اچھے سے رگڑ لیا ہے کہ اگر اس کو یعنی پہنچا جاتا تو یہ یعنی نشوڑا جاتا یعنی اس میں آپ ناپاکی نہیں رہی ہے پھر اس کے بعد ویٹ کریں کہ پانی ٹپگنا بند ہو جائیں ٹھیک ہے نا جب اس کا پانی ٹپگنا بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ آپ اس کو اچھے سے گیلا کریں اور اس کو اچھے سے دباتے جائیں پانی اس کا نکالتے جائیں تین مرتبہ اس طرح کریں گے کہ پانی ڈالیں پھر پانی ٹپگنا بند ہو جائیں ویٹ کریں پھر پانی ڈالیں پھر پانی ٹپگنا بند ہو جائیں ویٹ کریں اس طرح تین مرتبہ جواب کر لیں گے تو پھر وہ کیا ہے آپ کا گدہ پاک ہو جائے گا ورنہ صرف اس طرح جو ہے نشوڑنے یعنی گیلا کپڑا پھٹ دینے سے پاک نہیں ہوگا